اب آپ کو بتائیں کہ بڑھتی مہنگائی نے عوام کو پریشان کر کے رکھ دیا ایک طرف مہنگائی تو دوسری جانب ملتان میں رکشاہ ویگن اور بسوں کے قرائے بھی بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے مسافر اور شہری مزید مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں انٹر سٹی ویگنز اور بسوں کے قرائے میں سو روپے زافہ کر دیا گیا جبکہ لوکل بسوں کا قرائے فیس ٹاپ ڈسٹ روپے بڑھا دیا گیا قرائے بڑھانے سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے آئیے دیکھتے ہیں حیدر عباس کس رپورٹ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ساتھ ہی پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد تھی ملتان میں بسوں اور ویگنوں کے قرائے میں بھی اضافہ ہو گیا جس کی وجہ سے مسافروں کی پریشانی بڑھ چکی ہے اس حوالے سے مسافروں کا کیا کہنا ہے آئیے ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں گورمنٹ نے میں پٹرول مزید اور مہنگا کر دیا ہے یہ امام کے اوپر ایک اور بوئی ڈال دیا ہے قرائے مہنگے کر دیا ہے یہ دیکھیں ہر بندہ قرائے کے پیچھے رول رہا ہے ڈونڈ رہا ہے پیار کون سی گاڑی ایسی ہو جس میں قرائے کاؤں ہو لیکن پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے سب کے قرائے بڑھے ہیں ٹھیک ہے قرائے پانچ سو والا چھے سو ہو گیا چھے سو والا آٹھ سو ہو گیا پٹرول مہنگا ہونے سے سفر درہ تھوڑا سا مہنگا ہو گیا پرابلم ہو گئی عوام کے لیے تو اس کا کوئی حال ہونا چاہیے ہمارے حکمران کو چاہیے کہ کتنی مہنگائی انسان سہ سکتا ہے کہ اگریب عوام کے لیے کتنی بوئی ڈالنا چاہیے کہ کتنی معاشی حالت خراب ہو رہی ہے مہنگائی تو اس طرح ہیں پہ جو اگر ساس آٹھ سو کم آ جاتے ہیں تو وہ کھانے پہ لگ جاتا ہے نہ جتی لے سکتے ہیں نہ کپڑا لے سکتے ہیں نہ کرایا پار سکتے ہیں نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں پٹرول مہنگا ہو گیا سواری کرایا نہیں دیتی جی اُلٹا لڑتی ہے جھگڑا ہوتا ہے ڈیلی جھگڑے ہو رہے ہیں اور چلان ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں بندہ پر قریب بندہ کہاں جائے بڑے ہم پریشان ہیں سواری بلکل گرایا نہیں دیتی لڑتی ہے گرے بندہ کہا جاتی ہے ایک طرف بڑھتی ہوئی منگائی اور دوسری جانب قرائیوں میں اضافہ جس کی وجہ سے مسافر پریشان ہے یہاں پر مسافروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کو کم کرے اور ساتھ ہی قرائیوں میں انتظامیہ کمی کروائے کیمرامین زائد لہان کے ساتھ حیدر آباس نیوز موسیقی